ویلکم ڈو مائی چینل ابریشاز ویلوگ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کو بنانا سکھائیں گے کپڑوں کے اوپر بنچ کیسے بنائیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بنچ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے تو کمپلیٹ ویڈیو کو واج کیجئے گا بسم اللہ ارواح مانے وحیم یہ اس ٹریک کے نگلی ہے میں نے وائٹ اور یہاں پر لیے ہیں ہم نے شیشے اور ساتھی ساتھ یہ پٹی لیے چھپکنے والی آپ اس کو ٹیپ بھی بول سکتے ہیں تو یہ مٹیریل ہم اس کے اوپر چھپکا کر بنچ بنائیں گے بہت ہی خوبصورت اور یہ بنچ بناتی ہیں میری جو نند ہیں تو چلیے ہم سیکھتے ہیں ان سے وہ ہمیں بتائیں گی کہ کیسے وہ بناتی ہیں یہ تو بہت ہی خوبصورت بنتے ہیں آپ لوگ مکمل ویڈیو کو واج کیجئے گا اور سیکھئے گا آسان سے بنچ بنانا تو دیکھئے سب سے پہلے انہوں نے ٹیپ کے اوپر اس طرح سے درمیان میں رکھا ہے شیشہ اور اس کے راؤنڈ شیپ میں وہ لگاتی جائیں گی یہ موتی سٹائل کے جو نگ ہیں دیکھئے ذرا بہت ہی آسان ہے اس طرح سے فلور بنانا تو راؤنڈ شیپ میں وہ اس طرح سے ایک ایک نگ لگا رہی ہیں اور کمپلیٹ ہو رہا ہے یہاں پر ہمارا ایک بنچ تو دیکھئے ماشاءاللہ سے تیار ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں ڈیزائن اور آپ لوگ اس کو بچوں کے اپنے کپڑوں پر لگا سکتے ہیں لیڈیز اپنے بازو کے بنچ بنا سکتی ہیں بیک سائٹ پر جو ہے بنچ بنا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ آج کل ڈوری چلی ہوئی ہے جو بازو کے اوپر لگانے کے لیے بھی ہوتی ہے اور بیک سائٹ پر بھی گلز لگاتی ہیں گلے پر تو یہ بنچ سینٹر میں لگائیں اور ڈوری بن کرنے والی لگائیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو اور بھی بنچ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک انہوں نے یہ بنچ بنایا تھا کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھئے اور کیجئے اس کا کتنی نفاست سے یہ بنایا ہے اور اب باقی بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے کتنے یونیک سے یہ فلور لگ رہے ہیں مائیوں کے ڈریس میں زبردست لگیں گے چار چاند لگا دیں گے اگر یلو کلر کا سوٹ مائیوں کا سیمپل تو اس پہ آپ اس طرح سے یہ بن لگا کر دامن پہ یا گلے پر ڈیزائننگ کروائیے تو بہت ہی خوبصورت لگے گا بچوں کے سوٹ پہ بھی کروا سکتے ہیں اور اپنے سوٹ کے لیے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو گھر بیٹے ہی آپ لوگ ڈیزائننگ اب سیکھ سکتے ہیں زیادہ مشکل بھی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ والا فلور دیکھئے گولڈن کلر کا ہے بلیک کلر کے سوٹ کے اوپر لگائیں اس کو یا گرین کلر کے اوپر تو بہت اچھا لگے گا اور ایک یہ بہت ہی خوبصورت ملٹی کلر کا ایک بنچ ہے اور یہ بیزی شکل میں ہیں تو دیکھئے یہ بھی کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے تو یہ دیکھئے ایک یہ بادام کی شکل کا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی تو یہ بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں کسی بھی سمپل سوٹ پر کسی بھی اچھے کلر کے سوٹ پر پیچ کلر پر یا کسی بھی یلو کلر پر بلیک کلر پر تو یہ بہت ہی زیادہ اٹھے گا جو بٹو کے اوپر بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں ایک اور فلورٹ دیکھئے یہ گولڈن کلر کا بھی بہت ہی نائس لگ رہا تھا یہ بھی بنچ تو بہت ہی یونیٹ قسم کی دیزائننگ یہ کرتی ہیں جو میری نند ہیں اور یہ دیکھئے یہ کتنا خوبصورت ہے کہ انہوں نے چھوٹا سا موتیوں جتا فلورٹ بنایا تھا یہ ہم بچوں کے بچیوں کی چھوٹی بچیوں کی فروکوں کے اوپر لگا سکتے ہیں دل والا بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس طرح سے ہم ان کے دامن اور گھیلے پر لگا سکتے ہیں اور دوبٹو کے اوپر بھی آپ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں کہ دیکھئے میں ایک دوبٹے کے اوپر آپ کو رکھ کے دکھا رہیوں فلورٹ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اگر کناروں پر ہم دوبٹو کے یہ لگائیں اور سکت لین سوٹو تو لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو یہ ہینڈ ورک کیسا لگا تو ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا اور آپ لوگ بھی اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں اپنے گھروں میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا نیکس ویلوگ میں ملاکات ہوگی شکریہ لافیز